ہلو دوستوں میں مناغشی سواگت ہے آپ کا میری سادہ بہار یورک چینل میں دیکھیں دوستوں آج ہم اپنے اس پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے آپ نے بھی یہ پلانٹ پہنچ جگہ دیکھا ہوگا لگا ہوا دیکھیں کتا خوبصورت پلانٹ ہے آپ اس میں جو چھوٹے چھوٹے ریڈ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی فول نہیں ہے یہ اس میں آنے والی ریڈ پتیاں ہیں جو بلکل فول ہو جیسی لگتی ہے اور اسی لیے یہ پلانٹ پسند کیا جاتا ہے یہ گرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ریڈ پتیاں نکل آئی ہیں اسے پانسیٹیا بولا جاتا ہے اسے اور بھی کئی نام سے جانا جاتا ہے اس میں بہت ساری ویرائٹیاں آتی ہیں اس میں وائٹ کلر آتا ہے رانی کلر آتا ہے میرے پاس یہ ریڈ کلر میں ہے یہ مجھے ریڈ کلر میں بہت ہی خوبصورت لگا تھا اس لئے میں اسے دو سال پہلے نرزری سے خرید کر لائی تھی جب میں اسے نرزری سے خرید کر لائی تھی تو یہ بہت ہی چھوٹا سا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں دو سال میں کتہ لمبا ہو گیا ہے اس کی کٹنگ کو بھی بہت آسانی سے لگایا جا سکتا ہے ابھی تک میں نے اس کی کٹنگ نہیں لگائی ہے کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ ایک بار یہ بڑا ہو جائے پھر میں اس کی کٹنگ لگاؤں ابھی اپریل کا مہینہ چل رہا ہے تو دو مہینے کی ابھی گرمی پڑے گی تو ابھی ہم لوگ اس پلانٹ کو نہیں چھیڑیں گے ابھی اس میں فلاورنگ بھی ہونے لگی ہے اس لئے ابھی ہم اسے نہیں چھیڑیں گے جب جولائی کا مہینہ آئے گا اور برسات چالو ہوگی تب ہم اس کی کٹنگ کو لگا لیں گے اس کی کٹنگ بہت آسانی سے لگ جاتی ہے آپ چاہیں تو اس کی کٹنگ کاٹ کے اسی کے گملے میں لگا کے کچھ مہینوں کے لئے چھوڑ دیجئے اور جب اس میں جڑ آنے لگے تو آپ اسے دوسرے پارٹ پہ سفٹ کر دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سندر لگتا ہے اس پلانٹ کو ان ریٹ پتوں کی وجہ سے ہی خریدا جاتا ہے آپ کو اس میں پانے کا بھی رہان رکھنا ہے آپ کو اس میں ہمیسا نمی بنائے رکھنی ہے آپ کو اس کو بلکل بھی سوپنے نہیں دینا ہے اگر یہ پلانٹ میں آپ پانی نہیں ڈالیں گے اور اس کی مٹی بلکل سوک جائے گی تو پھر یہ آپ کے جو ریٹ پتے آئے میں یہ بھی جھڑ جائیں گے اور یہ گرین پتے بھی جھڑنے لگیں گے آپ کو زیادہ اوور وارٹنگ بھی نہیں کرنا ہے لیکن ایک بار جب بھی آپ اس میں پانی ڈالیں دن میں تو آپ اس میں اچھے سے پانی ڈال دے جیے آپ کو پلانٹ میں جیادہ تر شام کو ہی پانی ڈالنا چاہیے کسی بھی پلانٹ میں آپ اس کے پانی کا بھی دھیان رکھئے اب ہم اسے کیسی جگہ میں رکھنا ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں اس پلانٹ کو انڈور بھی رکھا جاتا ہے لیکن جیادہ تر یہ پلانٹ آؤڈور ہی رکھتے ہیں آپ اسے کہیں بھی دیوار کے پاس میں لگا دیجئے یا کسی ایسی جگہ میں لگائیے جس سے اسے ڈائریکٹ دوپ نہ ملے اسے چار پانچ گھنٹے کی دوپ تو چاہیے ہی ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ڈائریکٹ سن لائٹ بھی بلکل پسند نہیں ہے تو آپ اسے ایسی جگہ میں رکھئے کہ اسے ڈائریکٹ سن لائٹ نہ ملے جیسے میں نے اسے ایک بیل کے پیچھے لگا رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چپکا ہوا ہے اس میں ڈائریکٹ سن لائٹ بھی نہیں پڑتی ہے اور یہ چار پانچ گھنٹے دوپ میں بھی رہتا ہے آپ سمیہ سمیہ پہ اس کی جڑوں سے یہ جنگلی پتے ہٹاتے رہیے آپ اس کی گڑائی کرتے رہیے اور اب اس طور سے آپ اس کے پانی کا تھیان رکھئے میں اس میں گوبر کی کھاڑ ڈالتی ہوں ابھی میں نرسری سے خرید کے لائٹی تو اس میں چکنی مٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اس میں چکنی مٹی ایسے کیسے بنی ہوئی ہے میں اس میں گوبر کی کھاڑ ڈالتی ہوں آپ چاہیں تو اس میں اور بھی طریقی کی یوریا اور بھی طریقی کی کھاڑ ڈال سکتے ہیں آپ دیکھئے اب اس کی اچھے سے کلم تیار ہو گئی ہے کاٹنے کے لئے لیکن ابھی ہم اس پلانٹ کو نہیں چھیڑیں گے ہم اس پلانٹ کو جولائی میں کٹنگ سے لگائیں گے جب بھی میں اس کی کٹنگ لگاؤں گی تو میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو جرور شیئر کروں گی اگر آپ بھی یہ پلانٹ اپنے کارڈن میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اسے نرسری سے خرید کر لائیے اگر آپ اسے نرسری سے خرید کر نہیں لانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی اس کی ایک ٹہنی توڑ کر لا سکتے ہیں اور اسے مٹی میں لگا دیجئے جب بھی آپ کسی پلانٹ کی ٹہنی لگائیں تو ایک بات کا آپ اسے اس طور سے دھیان رکھئے کہ آپ کو یہ ٹہنی ہمیشہ چھایا میں رکھنی ہے جب بھی ہم کسی ٹہنی کو لگاتے ہیں تو اسے ہم ڈائریک سن لائٹ میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ٹہنی سوک جاتی ہے اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے پتے آتے ہیں وہ سب بھی مرجھا جاتے ہیں اس لئے آپ کو اس چیز کا بھی شیش تھیان رکھنا ہے کہ جب بھی ہم کسی کلم کو لگاتے ہیں تو ہمیں اسے چھایا میں ہی رکھنا چاہیے ہم اسے بلکل بھی ڈائریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا چاہیے اس سے وہ کلم خراب ہو جاتی ہے چلی ہم اس کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں کر لیتے ہیں کچھ لوگ اس پلانٹ کو انڈور لگا دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا پلانٹ خراب ہو گیا ہے تو ہمیں اسے انڈور نہیں رکھنا چاہیے کبھی کبھی آپ کے گھر میں کوئی پروگرام ہے آپ شو کے لئے اسے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو جیدہ سے جیدہ ایک یا دو دن آپ اسے اندر رکھ سکتے ہیں ڈیکوریشن کے لئے کیونکہ اس کی لیفز اتنی خوبصورت ہوتی ہے ریٹ کلر کی یہ ڈیکوریشن میں بہت اچھا لگتا ہے آپ اسے ایک یا دو دن کے لئے انڈور رکھ لیجیے اور پھر دو دن بعد اسے واپس میں باہر لے آئیے اسے سن لائٹ بہت پسند ہے لیکن اسے ڈائریک سن لائٹ پر رکھنے سے یہ پتے خراب ہو جاتے ہیں اور پلانٹ مرجھانے لگتا ہے اگر آپ نے اسے زمین میں لگایا ہوا ہے تو پھر آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو اس کی زیادہ کیر اس کی خات ان چیزوں کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے بس آپ کو اس میں پانی ڈالتے رہنا ہے یہ پلانٹ زمین میں اچھے سے سربائیو کر جاتا ہے لیکن اگر آپ نے اسے گملے میں لگایا ہوا ہے تو پھر آپ کو اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے گرمی میں ہمیں اپنے پلانٹس میں کوئی بھی ایسی خاد نہیں ڈالنی چاہیے جو گرمی کرتی ہے اسی لئے ہمیں اپنے پلانٹس پر گھرپ میں بنی ہوئی پتوں کی اور فوڈ چھلکے سبجی کی چھلکے والی خاد ڈالنی چاہیے اگر آپ نے وہ گھرپے بنا رکھی ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ کو گرمی میں خاد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس اس کی گڑائی کرتے رہیے پانے ڈالتے رہیے اور اس کے آس پاس جنگلی پتے ہو جاتے ہیں آپ سمیں سمیں پہ انہیں ہٹاتے رہیے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے اس کی کوئی بھی برانچ خراب ہو رکھی ہے اس میں جنگلی پتے آ رکھے ہیں پودے اگھے ہوئے ہیں تو آپ اسے ہٹا دیجئے دیکھئے میں چڑیوں کے لئے باجرہ ڈالتی ہوں باجرہ اس میں گر جاتا ہے تو کس طریقے سے اس میں باجرے کی پلانٹ اگھ جاتے ہیں اگر آپ کو اس پلانٹ پہ کوئی بھی برانچ ایسے دیکھ رہی ہے جو گل رہی ہے سڑ رہی ہے سوک رہی ہے تو آپ اسے کٹ کر دیجئے جو پلانٹ جو گل رہی ہے جو گل رہی ہے جو گل رہی ہے رہی ہے موسیقی